اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہے کھا کھا کہنا ہے کہ جو بھی بندے اپنے ہوم کنٹری یعنی جہاں سے وہ جا رہے ہیں وہ وہاں پہ اگر ویکسین لگوا لیتے ہیں تو ان کو کرنٹین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنس بندے نے ویکسین لگائے اس کے پاس اٹسٹڈ سٹیپیکیٹ بھی ہونا چاہیے یعنی ویریفائیڈ ہو جس کنٹری سے وہ آ رہا ہو انٹرنیشنل سطح پہ کہ وہ بندے بھی ٹریول کر سکتے ہیں جو ویکسینیٹ نہ ہو یعنی جس نے ویکسین نہیں لگایا ہو تو ان کے لئے پراسز کچھ اس طرح ہوگا کہ وہ سات دن کرنٹین گزاریں گے ان کے سپیسیفک لوکیشن پہ اور ان کا پی سی آر ٹیسٹ بھی ہوگا اور یہ پی سی آر ٹیسٹ چھٹے دن پہ لیا جائے گا اس کے بعد اس کو ایلاو کیا جائے گا سعودی عرب کام کرنی کے لئے فردر گاکا نے جو ویکسین اپروڈ ہے اس کے نام بھی بتائیں پہلے نمبر پہ فائزر بائیو ٹیک موڈرینہ آکسفرڈ آسٹرازینیکہ اور آخری نمبر پہ ہے جانسن ان جانسن یہ سب نام انہوں نے منشن کیے کہ کوئی بھی بندہ یہ ویکسین لگا کے سعودی عرب انٹری کر سکتا ہے اس کو لئے کوئی بھی کرنٹین کرنی کی ضرورت نہیں بشرتیہ اس کے پاس سرٹیپیکیٹ ہو جو ویریفائیڈ ہو اس کے ہوم کنٹری سے جہاں سے وہ جا رہا ہے فردر فلائٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن دیتا چھلوں فلائٹ جو ایکسپیکٹیڈ ڈیڈ ہے وہ سات جون سننے میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ سات جون کو پاکستان سے فلائٹ بحال ہو جائے سعودی عرب کے لئے پر اب یہ کنفرم نیوز نہیں ہے یہ ایز ایکسپیکٹیشن ہے ٹریول ایجنسیز کی طرف سے اور فردر جو حالات ہیں وہ نارمل روٹین پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ جلت جلت جو ہے نا فلائٹیں بحال ہو جائیں گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں اللہ حافظ